اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکارل سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کہ جن کی کتاب مجالس المنتظرین کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں جلد سوئم مجلس نمبر پینتیس جناب زافر بن راہیل جن علیہ السلام دوستو اس وقت میں واقعہ کربلا کے جبروتی پہلوں میں سے ایک پہلوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ہمیں ممبر پر جس انداز میں واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کو کوفیوں نے دعوت دی اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تیاری کر لی اور اس کے بعد کوفیوں کی اہد شکنی کی وجہ سے کوفہ بھی نہ جا سکے اور انہیں مجبور و بے بس کر کے کربلا میں شہید کر دیا گیا یعنی یہ سب کچھ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہو گیا اور نعوذ باللہ یہ مجبور محض تھے حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کوئی عام اور حادثاتی واقعہ نہیں تھا آپ خود سوچیں کہ جس واقعہ کو جناب آدم علیہ السلام نے یاد کر کے گریہ فرمایا جناب نوح علیہ السلام نے جس واقعہ پر نوحہ خانی کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے عزاداری کی یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام اجمائین جس کی اہمیت کو بیان کرتے رہے وہ کوئی معمولی واقعہ کیسے ہو سکتا ہے واقعات کربلا پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ہر نبی کا ذکر موجود ہے کہ کس نبی نے واقعہ کربلا کو کس طرح بیان کیا ہے جس وقت جناب اسماعیل صادق الوہود کو امت نے دردناک طریقے سے شہید کیا اس وقت خالق کا پیغام پہنچا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا انتقام ایک لمحے میں لیا جا سکتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ خالق میں واقعات کربلا کو جانتا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جس دن ان مظلوموں کا انتقام لیا جائے تو میرا انتقام بھی اسی دن ہی ہو جناب ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے کہ جناب ذکریہ علیہ السلام پہ یہ حروف مقتیات نازل ہوئے تو انہوں نے خالق کی بارگاہ میں عرض کیا میرا خالق کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی ان حروف کو پڑھتا ہوں تو مجھ پر گریہ تاری ہو جاتا ہے آواز قدرت آئی کہ ان حروف مقتیات میں واقعات کربلا موجود ہیں پھر انہیں واقعات کربلا کی تفصیل سے آگاہ فرمایا گیا جس وقت جناب ذکریہ علیہ السلام نے پاک شہزادہ علیہ السلام کی شہادت کے واقعات سنے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس ضعیف والد کے درد کو محسوس کروں کہ جس کا جوان بیٹا شہید ہوتا ہے کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا میرے سامنے وہ شہید ہوتا تو مجھے شہزادہ علیہ السلام کی شہادت کے درد کا اندازہ ہو سکتا بس جو ہی یہ خواہش پیدا ہوئی فوراں دعا کی دعا منظور ہوئی تو جناب یہیہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جملہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ سعادت مند بیٹا جناب ذکریہ علیہ السلام کو عطا کیا گیا کیونکہ انہوں نے شہزادہ علیہ السلام کا صدقہ طلب کیا تھا ان کے سامنے جناب ذکریہ علیہ السلام نے موت کا ذکر بھی کبھی نہیں کیا تھا ایک دن واضح فرما رہے تھے موت اور جہنم کا ذکر ہو رہا تھا اچانک وہاں جناب یحییٰ علیہ السلام تشریف لے آئے چند فکریں سننے کے بعد فوراں دوڑ پڑے جناب ذکریہ علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہ بھی بیٹے کے پیچھے دوڑے کافی تلاش کے بعد دیکھا تو ایک پہاڑی چٹان کے ساتھ جناب یحییٰ علیہ السلام حالت غش میں لیٹے ہوئے تھے انہوں نے بیٹے کو جگانے کی کوشش کی قریب آ کر دیکھا تو گریہ کرنے کی وجہ سے جناب یحییٰ علیہ السلام کے رخصاروں کے نیچے کی زمین گیلی ہو چکی تھی جناب یحییٰ علیہ السلام نے ہوش میں آنے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھولی والد نے بلایا تو انہوں نے رو کر کہا اے ازرائیل اب میری روح قبض نہ کرنا میرے بابا بہت ضعیف ہیں جناب ذکریہ علیہ السلام نے بیٹے کا سر آغوش میں لیا اور کہا اے میرے لال آنکھیں کھولو ہم آپ کے بابا ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ جملہ انبیاء علیہ السلام نے واقعاتِ کربلا بیان کیے ہیں حتیٰ کہ ہندو دھرم کے جو بزرگ اوتار گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں واقعاتِ کربلا بیان کیے ہیں مثلا پدھر اتر کھنڈ میں مہا دیو جی کا ذکر موجود ہے یہ قبل از مسیح کے ہیں ان کے ذکر میں ہے کہ شری مہا دیو جی نے پاربتی جی کو تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنائے حتیٰ کہ واقعاتِ کربلا بھی سنائے اور شہادتِ عزمہ کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس واقعے کو جملہ انبیاء علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جملہ مذاہب کے بزرگ افراد بیان کر رہے ہیں ازل سے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ایک عظیم واقعہ رونما ہوگا کیا وہ کوئی عام واقعہ تھا کیا یہ واقعہ بس ایسے ہی غیر مربوط یا غیر منظم طریقے سے پیش آیا ہوگا ہرگز نہیں مظلومِ کائناتِ علیہ السلام کی اپنی حیاتِ طیبہ کا اگر باغا اور جائزہ لیں تو ہمیں ایسی بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پاک گھر کے سب ہی افراد اس واقعہ سے عزل سے آگاہ تھے مثلا جس وقت بچپن میں بہن بھائی مل بیٹھتے تو کربلا کا نقشہ بناتے سرکار والی کربلا علیہ السلام اپنی پاک بہنوں کو بتاتے کہ یہاں آپ کے خیام ہوں گے یہاں میرا خیمہ ہوگا یہاں میں زین سے اتروں گا اس جگہ آپ کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی ہوں گی میرا مقام شہادت یہ ہے اس طرح آپ کے پاک خیام ٹھنڈے کیے جائیں گے یہاں ہماری آخری ملاقات بارہ محرم کو ہوگی اس جگہ میرا مزار بنے گا یعنی بچپن کے کھیل میں بھی یہ سب کچھ بیان ہوتا رہا یہ واقعہ ایسے ہی غیر شعوری طور پر تو نہیں ہو گیا تھا ذرا کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں مظلوم کربلا علیہ السلام نے مدینے سے تیاری کی تو عبداللہ ابن عباس نے آ کر روکا کہ آقا سفر کا ارادہ ترک کر دیں فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جناب محمد دھنفیہ علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ آقا سفر کا ارادہ چھوڑ دیں کیونکہ حالات آپ کے بالکل خلاف ہیں فرمایا ہمارا نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک عہد ہے جس کی تکمیل بہت ضروری ہے پاک نانی ام المومنین صلی اللہ علیہ نے ابا کا دامن پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ بیٹا حسین میں آپ کی نانی ہوں سن رسیدہ ہوں میں منت کرتی ہوں کہ مدینہ نہ چھوڑے مجھے آپ کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے حسین علیہ السلام جب عراق کا سفر اختیار فرمائیں گے تو یہ ان کا آخری سفر ہوگا اور وہ وہاں شہید ہو جائیں گے میرے لال آپ عراق نہ جائیں مظلوم کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں بھی اسی پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے عراق ضرور جانا ہے اب میں آپ کی بات مانوں یا نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ پھر مکہ سے مدینہ اور پھر مدینہ سے المغیسہ یا زوحسم تک جو بھی شخص ملا اس نے یہی عرض کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی نے منع کیا مگر ہر ایک کو یہی جواب ملا کہ مجھے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا حکم الہی اور منشاہ توحید یہی ہے اور ہمارا روز ازل یعنی میساق کا وعدہ ہے جس کی تکمیل کے لیے ہم ضرور جائیں گے اب ان شواہد کے بعد کوئی گنجائش باقی تو نہیں رہ جاتی کہ آدمی کہہ سکے کہ واقعات کربلا ایسے ہی غیر متوقع طور پر وقوع پذیر ہوئے تھے پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ صرف ائرپورٹ سے لے کر پنڈال تک سربراہان مملکت کے استقبال کو کتنا منظم کیا گیا تھا اگر ایک منٹ کا فرق پڑ جاتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا کئی دن کی مسلسل رہرسل کے بعد ٹائمنگ درست کی گئی تھی یہ تو ایک معمولی سا واقعہ تھا مگر جو مملکت الہیہ میں سے سب سے عظیم واقعہ تھا وہ نظم و ضبط کے بغیر کیسے پیش کیا جا سکتا تھا میں اپنی سابقہ مجلس میں یہ تو بیان کر چکا ہوں کہ جناب قیس علیہ السلام کی شہادت کے بعد تین ساعت ایسے آئے کہ جن میں عالم انسان کے لیے وقت جامد تھا اور ان کے اختیارات سلب ہو چکے تھے کیونکہ اس وقت عالم ملک و ملکوت اور عالم ماورا کی مخلوق اظہار بندگی اور اطاعت واجبہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو رہی تھی یہاں میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا بلکہ کائنات کی ہر چیز اس واقعہ کو دیکھنے اور نصرت کرنے کے لیے آئی تھی ان میں سے جنات کے لا تعداد لشکر بھی نصرت کے لیے حاضر ہوئے تھے مگر شہنشاہ مظلومیت عاشق ذات وحدت علیہ السلام نے کسی کی نصرت قبول نہیں فرمائی یہاں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین کے ساتھ ایک جن کی ملکات ہوئی تو انہوں نے اس جن سے پوچھا کہ کیا جناب ظافر جن ابھی تک زندہ ہے اس نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جناب ظافر جن سے ملکات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے واقعات کربلا سننا چاہتا ہوں اس جن نے بتایا کہ میں جناب ظافر کا پوتا ہوں میرا نام فتح ہے جناب ظافر اور ناصر دو بھائی تھے جناب ظافر عراق میں رہتے تھے اور ناصر شام میں رہائش پذیر تھے جس وقت واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت میں جوانی میں قدم رکھ رہا تھا اور آپ کے ذاکرین جناب ظافر کے حوالے سے جو واقعہ پڑھتے ہیں کہ ظافر کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ کربلا میں روزِ آشور حاضرِ بارگاہ ہوئے تھے یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ ظافر اپنی پوری فوج جنات سمیت مدینے میں بھی حاضرِ بارگاہ ہوئے تھے ہم نے پاک بارگاہ میں عرض کیا تھا آقا آپ ہمیں اجازت بخشیں ہم آپ کی نصرت کریں گے آپ پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ مبارک کو نہ چھوڑیں مظلومِ کربلا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امام خود محافظِ کائنات ہوتا ہے کوئی اور اس کی کیا حفاظت کرے گا اگر ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو خود فرما دیں گے آپ جہاں بھی ہوں گے ہم سے تو دور نہیں ہوں گے اس کے بعد انہوں نے ہمیں چلے جانے کا حکم دیا اور ہم امرِ امام کی اطاعت میں وہاں سے چلے گئے تھے دس محرم کے دن واقعی شادی تھی مگر ہم شہنشاہِ معظم علیہ السلام کے زین چھوڑنے سے پہلے کربلا پہنچ گئے تھے اس وقت مظلومِ کربلا علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ابھی آپ سب کربلا کا میدان چھوڑ دیں اور جس وقت ہم بلائیں تو اس وقت آ جانا ہم حکمِ امام مان کر سرزمینِ کربلا سے دور چلے گئے پھر وہاں جو کچھ ہوتا رہا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا جس وقت اثر کا وقت ہوا تو اچانک ہمیں ایک درد بھری آواز سنائی دی حَلْ مِن نَاصِرًا يَنْصُرُنَا ہمارے دادا جناب زافر نے اپنے لشکرِ جنات کو آواز دی کہ اب مظلومِ کربلا علیہ السلام مدد کے لئے طلب فرما رہے ہیں اب کوئی اپنی جان پیاری نہ کرے فوراں سب پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائیں ہم نے پرواز کی ابھی ہم کربلا سے کچھ دور تھے کہ ایک عجیب منظر نظر آیا زمین و آسمان کے درمیان ملکوتِ سماوی کا ایک حجوم تھا پوری کائنات کے ملکوت کا ایک رشت تھا ملکوتِ اربا جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل اپنے اپنے لا تعداد ملکوت کی فوجیں لے کر نصرت کے لئے حاضر ہو چکے تھے اولین و آخرین کی روحیں جمع تھی اور ہر کوئی اس وقت لبیک لبیک یبنا سیدہ تنساء العالمین صلوات اللہ علیہ کی آوازیں دے رہا تھا امامِ مظلوم علیہ السلام کے بلکل قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ارواح نصرت کے لئے اذن طلب کرنے میں مصروف تھی ہر کوئی نصرت کی اجازت طلب کر رہا تھا مگر مظلومِ قربلہ علیہ السلام کے پاک ہونٹوں پر ایک ہی فکرہ تھا کہ آج مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح خالقِ ازل پوری مخلوق کی امداد سے بے نیاز ہے اسی طرح آج ہم بھی بے نیاز ہیں آج اللہ اور میرے درمیان آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے ہمیں جس وقت مظلومِ قربلہ علیہ السلام کے ساتھ شرفِ ہم کلامی ملا تو ہم سرکار سے چار فرسخ کے فاصلے پر تھے اور اس سے آگے تو ہمیں کسی نے جانے ہی نہیں دیا تھا اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ واقعہ قربلہ کوئی عام واقعہ تھا اور یہ کسی ترتیب و تنظیم کے بغیر اچانک ہو رہا تھا یہ سب کچھ غیر متوقع طور پر نہیں ہوا بلکہ ازل سے اس کی ایک ترتیب بنا دی گئی تھی اور این اس کے مطابق یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مظلوم کربلہ کی نصرت کے لئے ایک جن یعنی زافر بن راہیل آئے اور ان کے علاوہ کوئی جن نہیں آیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قوم جنات کے لا تعداد صلاتین اور شہنشاہ اپنی اپنی افواج جنات لے کر کربلہ کے میدان میں نصرت کے لئے حاضر ہوئے تھے ہمارے روزہ خان صاحبان مقتل نے ایک جن کے تصور کی وجہ سے جتنے بھی جنات کے واقعات انہیں کتب میں ملے ہیں انہوں نے ان تمام واقعات کو جناب زافر پر منطبق کر دیا ہے مثلا کئی کتب میں ہمیں صلاتین جنات کے کئی نام ملتے ہیں اور ان کے واقعات جناب زافر سے مختلف ہیں مگر ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ شاید کوئی اور شاہ جنات ہو کتابوں میں بہت سے شاہ جنات کے نام موجود ہیں مثلا شاہ جنات جناب ارغوان کا نام بھی ملتا ہے جناب زافران کا نام بھی ملتا ہے شاہ جنات جناب زکوان کا نام بھی ملتا ہے شاہ جنات جناب زافر کا نام بھی ملتا ہے اور شہن شاہ جنات جناب فیروز کا نام بھی ملتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے جو واقعات منقول ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں یعنی وہ ایک ہی فرد کے واقعات نظر نہیں آتے مگر بعد والے صاحبان مقتل نے ان سب واقعات کو لکھتے ہوئے جناب زافر کے نام سے منصوب کر دیا ہے تمام روایات میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ اس دن بیر علم کے مقام پر ایک شادی کا احتمام تھا اور سارے عرب کے جنات کے شہن شاہ اس مقام پر مدود تھے اور شادی میں شریک تھے جناب زافر بن راہیل کے واقعات ارز کرنے سے پہلے میں ایک دو واقعات دیگر شاہان جنات کے لکھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ اشتباہ رفع ہو جائے کہ کربلا میں صرف جناب زافری شریک تھے شہن شاہ جنات جناب ارغوان صاحب روزت الشہدہ لکھتے ہیں کہ جس وقت مظلوم کربلا علیہ السلام کربلا میں ذات حق کے ساتھ واصل ہو کر راز و نیاز میں محف تھے تو اس وقت لوگوں نے نگاہ کی کہ میدان کربلا کی ایک جانب سے عجیب حیبتناک غبار نظر آیا لوگ حیران ہوئے اس غبار میں سے ایک حیبتناک شکل والا جوان ظاہر ہوا جو ایک حیبتناک سواری پر سوار تھا ابھی وہ مظلوم کربلا علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر تھا کہ وہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور پیدل چلتا ہوا امام مظلوم علیہ السلام کے قریب آ گیا اس نے امام مظلوم علیہ السلام کے قریب جا کر ان کی پاک ذات کو بھی صلوات و سلام عرض کیا اور ساتھ ہی ان کے بابا پاک علیہ السلام پاک والدہ صلوات اللہ علیہ اور ان کے جد عطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی صلوات و سلام نچھاور کیے مظلوم کربلا علیہ السلام نے سر اٹھا کر اس کی جانب نگاہ فرمائی اور دریافت فرمایا کہ اے ارغوان آپ کہاں تھے عرض کی آقا میں بیر علم میں تھا میں نے آپ کی مظلومیت کی خبر وہاں سنی ہے اور فوراں حاضر ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ جنات کا ایک لشکر عظیم بھی ہے اور میں آپ کی نصرت کے لئے حاضر ہوا ہوں ہمیں اجازت ادا فرمائیں ہم ان ملائین کو ایک پل میں فرنار کر دیں گے کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق آپ کو جزائے خیر دے آپ سب نے بڑی زہمت کی آپ ایک مظلوم کی نصرت کے لئے آئے ہیں اللہ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب پر راضی ہیں مگر ہم آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے اس نے حیرت میں ڈوب کر پوچھا آقا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں جنگ کی اجازت اتا نہیں فرماتے فرمایا یہ عدلِ الہی کے خلاف ہے کہ ہم اس لشکر کو ان ملائین کے ساتھ لڑائیں جو ان کو تو دیکھ سکیں مگر وہ ملائین اس لشکر کو نہ دیکھ سکیں شاہ جنات جناب ارغوان نے ارز کیا ہمیں اجازت اتا فرمائیں ہم انسانی شکل میں ظاہر ہو کر ان ملائین کے ساتھ جنگ کریں گے فرمایا جزاکم اللہ خیرن فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی بڑی مہربانی مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اب اپنے محبوبِ ازل جلہ جلالہو کی زیارت و ملاقات کے بہت مشتاق ہیں ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں اور ان ملائین سے کوئی تارز نہ کریں یہ سن کر جناب ارغوان روتے ہوئے واپس ہوئے جناب زافران صاحبان مقتل نے جنات کے جتنے واقعات پڑھے ہیں ان سب واقعات کو آپس میں جوڑ کر ایک واقعہ بنانے کی کوشش کی ہے اس لئے کافی جگہوں پر یہ واقعات ایک دوسرے سے مشابے نظر تو آتے ہیں مگر پھر بھی آپس میں نہیں ملتے اسی طرح جناب زافران کا واقعہ ہے اور وہ روزہ نگاروں نے زافران کے آخری لفظ الف اور نون کو کتابت کی غلطی سمجھتے ہوئے اسے بھی جناب زافر کے نام سے منصوب کر دیا ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ ایران کے شہر اسفحان کے مرکز علمیہ کے ایک عالم اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ نگل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کتب مقاتل میں یہ واقعات تو پڑھے تھے کہ قوم جنات کے شاہان تو کربلا میں پہنچے تھے مگر انہوں نے ظالمین سے انتقام نہیں لیا تھا ہمیں یہ پڑھ کر اتنا افسوس ہوتا کہ ہم ہمیشہ ان جنات کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور یہ بات ایک دو دن کی نہیں تھی بلکہ ہم کئی دن تک انہیں یاد کر کے برا بھلا کہتے رہے تھے ایک رات کا واقعہ ہے کہ ہم اپنی درسگاہ کے کمرے کی کنڈی چڑھا کر کتابوں کا متعلق کرنے میں مصروف تھے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا اس نے بڑے عدب و احترام سے ہمیں سلام کیا اور ہمیں مرحبہ کہا اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہم حیران تھے کہ اندر سے تو کمرے کی کنڈی بند تھی اس نے وہ کس طرح کھول لی یہ سوچ کر ہم پر کچھ خوفتاری ہوا اس شخص نے ہماری طرف دیکھا اور ہماری پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں میں آپ کا بھائی زافران جن ہوں اور آپ کی زیارت کو آیا ہوں اور آپ جو ہمیں اکثر برا بھلا کہتے ہیں میں اس کا شکوہ کرنے آیا ہوں کیونکہ اصل حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ شہنشاہ کربلا کی معرفت بھی نہیں رکھتے اس لئے میں آپ کو اصل حقیقت بتانے آیا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں سرزمین کربلا میں پہنچا تو میرے ساتھ قوم جنات کا ایک عظیم لشکر تھا اور اس وقت پوری زمین کربلا ہر طرف سے قوم جنات کے لشکروں سے بھری ہوئی تھی اور قوم جنات کے بہت بڑے بڑے سلطان لے کر آئے ہوئے تھے ان کے سامنے میری اور میرے مختصر لشکر کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی پوری فضا فرشتوں اور ملکوت سماوی سے بھری ہوئی تھی اور وہ آپس میں اس طرح کندے سے کندھا جوڑے ہوئے تھے کہ ہمیں آگے جانے کا راستہ ہی میسر نہیں تھا اور تمام جنات اور ملکوت کے لشکر مظلوم کربلا علیہ السلام کی نصرت و عطاعت کے لیے اپنی اپنی سب ہی اپنے اپنے مقام پر رو رو کر شہنشاہ موظم علیہ السلام سے جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے اور آقا سے نصرت کے لیے اذن طلب کرنے کے لیے جزا و فضا کر رہے تھے اور ظالمین کو برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ جلدی میں تھے جس وقت میں وہاں پہنچا تو ملکوت ارض و سماو اور لشکران جنات کا اتنا بڑا حجوم تھا کہ مجھے شہنشاہ موظم علیہ السلام علیہ السلام سے چار فرسک یعنی تقریباً بارہ عربی میل یعنی چھتیس کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ملی اس سے آگے جانا ہمارے لیے ناممکن تھا کیونکہ اس وقت زمین و آسمان کے درمیان کوئی جگہ بھی خالی نہیں تھی اور نہ زمین پر نہ آسمان پر نہ فضا میں نہ ہوا میں ملائکہ اور جنات کا اتنا بڑا حجوم تھا کہ جو پیان سے بھی باہر ہے جس وقت میں نے بارہ میل دور کھڑے ہو کر مظلوم سے میرا نام لے کر جواب عطا فرمایا اور فرمایا کہ زافران آپ بھی آگئے ہیں میں نے ارز کیا کہ میں بھی آپ کی نسرت کے لئے حاضر ہوا ہوں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے سارے اجازت طلب کر رہے تھے اور مظلوم کربلا علیہ السلام انہیں دعا دے کر منع فرما رہے تھے جس اقت میں نے ارز کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور وہ ہر کسی کو یہی جواب بتا فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ شہنشاہ معظم علیہ السلام نے کسی کو بھی جنگ کی اجازت اتا نہیں فرمائی بلکہ سب بھی کو رخصت فرمانے میں مصروف تھے نہ فرشتوں کو اجازت ملی اور نہ ہی کسی جن کو اور انہیں حکم فرمایا کہ تم سب اپنے اپنے مقام پر واپس چلے جاؤ اسی طرح مجھے بھی حکم ملا لیکن میں کربلا میں ہی موجود رہا اور دریائے فرات کے کنارے ایک چراغ گاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنی بدقسمتی اور امت کی بدبختی پر آنسوب آتا رہا پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جس وقت کافلہ پاک کوفے کی جانب روانہ ہوا تو میں بھی اس کافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ کوفہ اور شام تک کا سفر کیا پھر میں اپنی فوج سمیت پاک کافلے کی خدمت کی نیت سے سفر کرتا رہا اس طرح میں اپنی فوج سمیت پاک کافلے کی خدمت کی نیت سے سفر کرتا رہا تاکہ ہم ان کی حفاظت اور خدمت کر سکیں بلکہ جملہ امور خدمت انجام دے سکیں جیسا کہ معصوم بچوں کو اونٹوں سے گرنے سے ہم بچاتے رہے اس عالم صاحب نے کہا کہ اے بھائی زافران آپ ہمیں اس سفر کا کوئی واقعہ سنائیں انہوں نے کہا کہ اس سفر کے دوران جس وقت کافلہ پاک کوفہ کے باہر پہنچا تو بارہ محرم کی رات ہو گئی اور ظالمین کوفہ میں داخل نہ ہو سکے بلکہ انہوں نے کوفہ سے باہر قیام کیا یہاں ان ملائین نے خیمے لگائے ان کے خیمے سے کچھ فاصلے پر پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے خیام بھی لگائے گئے باریوایت دیگر پاک پردہ داروں نے مسجد حنانہ میں قیام فرمایا اس نے بتایا پھر کوفہ سے ایک فوج کا دستہ ان ملائین کے لئے کھانا لے آیا جن میں گوشت کے تازہ کباب تھے جن کے خوشبو دور دور تک جا رہی تھی اس وقت معصوم بچوں نے اسرار کیا کہ ہمیں بھی کھانے کے لئے کچھ مگوا دیں حقیقت یہ تھی کہ انہیں صبحوں سے کوئی چیز کھانے کے لئے نہیں دی گئی تھی جس وقت معصوم بچوں کی یہ کیفیت دیکھی تو دائی پاک صلوات اللہ علیہ نے جناب آلیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ارز کیا کہ اگر اجازت ہو تمہیں دعا کر کے ان معصوم بچوں کیلئے جنت سے توام منگوا دوں پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اجازت ادا فرمائی پاک دائی صلوات اللہ علیہ نے الہدہ جا کر دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی ہم نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اس وقت آسمان سے ایک برتن نازل ہوا جو گوشت اور شوربے سے لبریز تھا اور اس کے اوپر دو روٹیاں رکھی ہوئی تھی تمام کافلے کے پاک افراد نے توام جنت تناول فرمایا اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوئی اور اس برتن میں سے مشکو امبر و زافران کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور وہ آسمانی دسترخان پاک کافلے کے ساتھ مدینے تک رہا اور تمام راستے میں اہل کافلہ وہی جنت کا کھانا تناول فرماتے رہے اس کے بعد جناب زافران نے ان عالم صاحب سے فرمایا بھائی خدا کی قسم کہ ہم کربلا سے واپس مدینہ تک اس کافلہ پاک کی خدمت میں رہے ہیں قدم قدم پر ممکنہ حد تک حفاظت کرتے رہے ہیں اس لئے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آئندہ آپ قوم جنات کو برا بھلا نہ کہیں یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ جلالہ نے مائدہ نازل فرمایا تھا اور انہوں نے ساری قوم بنی اسرائیل کو اس دسترخان پر ہر قسمیں کھانے کھلائے تھے اور یہ مائدہ تبرکات انبیاء علیہ السلام میں پاک خاندان علیہ السلام کے پاس تھا اور اس وقت وہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف کے پاس ہے اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف خروج فرمائیں گے اور مدینہ سے کوفہ کی جانب لشکر کو سفر کا حکم فرمائیں گے تو حکم دیں گے کہ کوئی شخص اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہ لے کر چلے ہم اسی دسترخان سے ساری مخلوق کو ہر قسمی کھانے کھلائیں گے میں نے یہ بات اس لیے کیے کہ اگر کوئی آدمی اس روایت پر شک کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ تبرکات انبیاء ہر زمانے کے امام علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں اور کربلا مولا میں یہ تبرکات امام زین العابدین علیہ السلام کو مل چکے تھے اور انہیں استعمال فرمانے کا حق بھی انہیں حاصل تھا اور یہ مائدہ ان کے حکم سے آیا ہوا ہو یا دائی پاک سلام اللہ علیہ کی دعا سے کوئی دوسرا مائدہ یعنی دسترخان آیا ہو تو بھی یہ اکل سے بعید نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ مائدہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تھا کھانا تو وہ اسی سے بھی کھلا سکتے تھے مگر انہوں نے قوم جنات کے سم نے اپنی پاک دائی سلام اللہ علیہ کے مقام دعا و تصرف کا اظہار مناسب سمجھا تاکہ کوئی ان کی پاک کنیز کے اختیارات دیکھ کر ان کے ذاتی اختیارات و تصرفات پر استنبات کر سکے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ روایات کتابوں میں موجود ہیں کہ پاک خاندان علیہ السلام کے معصوم بچے راستے میں اونٹوں سے گر کر شہید ہوتے رہے تھے اس روایت کی بھی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جن بھی بتاتے ہیں کہ ہم خدمت میں رہے اور انہوں نے خصوصی طور پر یہ لفظ استعمال کیے ہیں یعنی معصوم بچوں کی اونٹوں سے گرنے میں ہم حفاظت کرتے رہے یہ ہو سکتا ہے کہ معصوم بچے اپنے اقربا کی یاد میں اور ان کے ہجر و فراق میں یا ان کے دکھوں کو یاد کر کے راستے میں وصال فرماتے رہے ہوں مگر اونٹوں سے گرنے والی روایت کی اس روایت سے تردید ہو جاتی ہے ہاں جناب محسن بن حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے تو وہ اونٹ سے گرنے کا نہیں بلکہ پاک بی بی صلوات اللہ علیہہ کے ہاتھوں سے گرنے کا ہے یہ واقعہ حلب کے قریب پیش آیا تھا جس کی تفصیل مقتل کی چوتھی جلد میں بیان کی جائے گی واقعہ جناب زافر بن راہیل سعودی عرب کا ملک ہے بیر علم کا مقام ہے عربی میں بیر کوئے کو کہتے ہیں یہ وہ کوئاں ہے کہ جہاں جنگ سکاسک سے واپسی پر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تھا اور امیر کائنات علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے ساتھ جنگ کر کے ان کے شہنشاہ راہیل کو کلمہ پڑھایا تھا دس محرم کا دن ہے آج اس کوئے کے اندر اور باہر ایک عجیب منظر ہے یہاں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے اس تخت کے ساتھ لا تعداد سلاتین جنات کی شاہی کرسیاں لگی ہوئی ہیں مرکزی تخت پر جناب زافر جن بیٹھے ہیں آج ان کے بیٹے کی شادی ہے اس شادی میں شریک ہونے کے لیے بہت دور دور سے جنات کے بادشاہ آئے ہوئے ہیں یہ دس محرم اکسٹھ ہجری کا دن ہے مگر یہاں ایک جشن کا سماہ ہے خوشی اور شادی کے سہرے گائے جا رہے ہیں دھول تاشے وغیرہ بجائے جا رہے ہیں سب ہی شرکا خوش ہیں جناب زافر اس بلند و بالا تخت پر بیٹھے تھے کہ اچانک جناب زافر کے تخت کے نیچے سے دو جنات کے رونے کی آواز آئی جناب زافر نے سر جھکا کر دریافت کیا کہ تم کون ہو جو میری اس شادی کو غمی میں بدل رہے ہو کسی شادی کے موقع پر تو یہ نیک شگون نہیں سمجھا جاتا کون ہو تم اس وقت تخت کے سامنے دو جن ظاہر ہوئے ان میں سے ایک ان کا بھائی ناصر جن تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا وہ دونوں جوہی سامنے آئے تو انہوں نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا جناب زافر نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم روتے جا رہے ہو اس کے چچا ذات بھائی نے کہا کہ بھائی زافر ہم حیران ہے کہ قیامت کیوں نہیں آئی آسمان ٹوٹ کر زمین پر کیوں نہیں گرا جناب زافر تخت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم پہلیاں نہ بجھواؤ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ بات کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے کہ ہمارا گزر نئے نوا کے علاقے سے ہوا جس وقت ہم نہرِ الکمہ کے قریب سے گزرے تو ہمیں وہاں فوجوں کا حجوم نظر آیا ہم نے سوچا چلو دیکھتے چلیں کہ یہ کس کی فوجیں ہیں اور مدد مقابل کون ہے جس وقت ہم ان فوجوں کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ سبز رنگ کے گھوڑے پر ایک مظلوم سوار ہیں جو زخموں سے چور ہیں ہم نے دیکھا کہ سالے بن وحب ملون اس مظلوم کے قریب گیا اور اس ملون نے جا کر ان کے دائیں پہلو پر ظلم بھرا وار کیا جس کی وجہ سے اس مظلوم کا ہاتھ پہلو پر آیا پیشانی جھگ گئی پھر اس مظلوم نے مدینے کی جانب رخ پھیر کر آہستہ سے فرمایا امہ جان آئیں اور میری حالت دیکھیں آپ کا بھی پہلو زخمی ہوا تھا اور آج میرا پہلو بھی زخمی ہے سر آ کر دیکھیں تو سہی جس وقت اس مظلوم علیہ السلام نے یہ آواز دی تو ہم ان کے بالکل قریب پہنچ گئے ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے انہوں نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارا نام حسین ہے ہم نے فوراں سوال کیا کون حسین انہوں نے فرمایا کہ آپ زیادہ تفصیل نہ پوچھیں جناب زافر کو ہماری طرف سے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ ہماری مجبوری ہے ورنہ آپ کے بیٹے کی شادی میں شرکت ضرور کرتے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں کی شہادت کے صدمات نے نڈھال کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ زافر سرکار امیر المومنین اللہ علیہ السلام کا لادلہ بیٹا تنہا شہید ہو رہا ہے اور آپ یہاں بیٹے کی خوشیاں منانے میں مصروف ہیں جس وقت جناب زافر نے یہ سنا تو انہوں نے امامہ اتار کر زمین پر پھینک دیا گرے بان چاک کیا روتے ہوئے تخت سے نیچے اترے انہوں نے جنات کو آواز دی تمام جنات جمع ہوئے انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ جس کریم نے ہمیں یہ شہنشاہیت عطا فرمائی تھی آج ان کا پاک بیٹا تنہا شہید ہو رہا ہے جو میرے ساتھ چل سکتے ہیں چلیں ہم چل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے انہوں نے پرواز کی کئی ہزار کا لشکر لے کر جب یہ کربلا پہنچے تو اس وقت عجیب منظر تھا کربلا میں چار مربع میل کے علاقے میں ملکوت اور جنات کے لشکر کھڑے تھے امام مظلوم علیہ السلام کے قریب ایک منصور نامی فرشتہ اپنی لا تعداد فوجوں کا لشکر لے کر کھڑا تھا دوسری طرف نصر نامی فرشتہ لا تعداد فوج ملکوت لے کھڑا تھا کسی طرف جناب جبرائیل اور اسرافیل کا لشکر کھڑا تھا کسی جانب اسرائیل اور میکائیل اپنی افواج کے ساتھ موجود تھے کہیں خازن جہنم موکلان جہنم کی فوج لے کر نسرت کے لیے آئے ہوئے تھے کسی طرف ملک الریاہ کا لشکر تھا کہیں ملک الجبار کا لشکر تھا کہیں ملک البہار کا لشکر تھا کہیں ملک العذاب اپنی فوج لے کر کھڑا تھا ان کے حلقے کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مومنین کی روحوں سمیٹ کھڑے تھے تمام ہی رو رو کر اجازت طلب کر رہے تھے کہ آقا حسین علیہ السلام ہمیں اپنی نالین پر قربان ہونے کی اجازت اتا فرمائیں مگر بے نیاز کے بے نیاز عاشق ہر کسی سے فرما رہے تھے کہ اب مجھے کسی کی نسرت کی ضرورت نہیں ہے میں نے دیکھا کہ سارا خطہ کربلا ارضی و سماوی مخلوق سے پور تھا مجھے آگے جانے کا راستہ نہیں ملا میں نے دور سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کے آگے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا انہوں نے امامہ اتارا ہوا تھا سر اتھر میں خاک ڈالی ہوئی تھی باہیں کھول کر لخت جگر سے فرما رہے تھے جلدی آؤ میرے لخت جگر نانا جان آپ کے کس قدر مشتاک ہیں اب تو آپ زخموں سے بھی چور چور ہیں آؤ میرے لال میں آپ کو بچپن کی طرح سینے سے لگاؤں اور پیار کروں جناب زافر کہتے ہیں کہ میں نے چار میل دور سے عرض کی آقا میرا سلام ہو میں آپ کا غلام زافر ہوں میں بھی نسرت کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے ساتھ جنات کی ایک عظیم فوج ہے اگر اجازت ہو تو ہم جنگ کریں فرمایا زافر اب ہمیں کسی کی نسرت کی ضرورت نہیں آپ واپس چلے جائیں اپنے بیٹے کی شادی کریں مگر میرے قاسم علیہ السلام کے سہروں کو یاد کر کے گریہ ضرور کرنا جب مظلوم کربلا علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تو میں واپس بیر علم آیا یہاں آ کر میں نے صفح ماتم بچھائی میں نے ماتم کرنا شروع کیا اس وقت میری ضعیف والدہ میرے سامنے آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے شادی میں یہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے میں نے انہیں حالات سے آگاہ کیا تو انہوں نے غصے میں کہا کہ جب تم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ امام مظلوم علیہ السلام تنہا رہ گئے ہیں تو تم نے انہیں وہاں تنہا کیوں چھوڑا ہے اور تم نے ان کی نسرت کیوں نہیں کی میں آج سے تمہیں آگ کرتی ہوں میں نے عرض کیا کہ اب میں کیا کروں والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو میں آپ کو اجازت لے کے دوں گی میں معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ سے عرض کروں گی وہ تمہیں اجازت دلوائیں گی ہم دونوں نے پرواز کی اور کربلا آ پہنچے مگر جس وقت ہم وہاں پہنچے تو حالات کافی بدل چکے تھے مظلومِ کربلا علیہ السلام کا سر عطر میراج پر تھا اور امت ملون نارہائے تکبیر لگا کر جشن منا رہی تھی خوشی کے تبل بج رہے تھے کچھ ملائین خوشی سے ناچ رہے تھے دوسری طرف خیام میں سے بینوں کی آوازیں آ رہی تھی اور گریہ و ماتم کا ایک کوہرام بپا تھا مظلومِ کائنات علیہ السلام کا جسمِ اتر خاک پر مسنت نشین تھا اور معظمہِ کائنات صلوات اللہ علیہ کے بین آ رہے تھے سب مومن مل کر دعا کریں کہ ان مظلومین کا جلدی انتقام ہو ان کے پاک منتقم اجلاللہ فرج و شریف جلدی آئیں ان کے پاک گھر پھر سے آباد ہوں اور وہ سبھی مومنین جو اپنے دل میں نصرت کی تمنا لے کر آئے مگر ان کی ہر حسرت دل میں ہی رہ گئی خدا کرے کہ ان کے دل کی تمام حسرتیں پوری ہوں مولا کے ناصرین اپنی آنکھوں سے پاک خاندان علیہ السلام کو آباد و شاد دیکھیں سب دل سے دعا کریں سنو جا فر دی فریاد سخی چا کل گھر پاک وساؤا چا ظالمہ کو برباد کرو باطل دا نام مٹاؤا جڑا باد شہادت قید رہا اکو وسدہ گھر نکھلاوہا توریا کاسم لہندا دنیا تو اکو پیو مظلوم ملاؤا توریا کاسم لہندا دنیا تو اکو پیو مظلوم ملاؤا الہی آمین الہی آمین الہی آمین